بسم اللہ الرحمن الرحیم اور واقعات اور ہمیں ان دنوں کو اس لیے بھی یاد کرنا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اس ملک میں جب آپ ام اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو اس کے لیے ہمارے جبانوں نے ہمارے عوام نے کیا کیا قربانی دی اور آج کے دن ہمارا تعریف کچھ ضروری نہیں ہے لیکن پھر بھی کروائے دیتے ہیں صدف عبدالجبار اشفاہ کے ساتھ سکتی امید ہے کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے بات دراصل یہ ہے کہ ہم آزاد فضا میں جب سانس لیتے ہیں تو ہمیں اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا ہمیں یہ قدر ہونی چاہیے اور خاص طور پر جو مقبوضہ علاقے ہیں دنیا میں کہیں پر بھی ہو آپ مقبوضہ کشمیر کی مثال لے لیں آپ فلسطین کی مثال لے لیں حالیہ آپ چچنیا کی مثال لے لیں آپ ایغور مسلمز کی مثال لے لیں آپ اور دنیا میں اتنی کہیں ایک عرصہ پہلے بوسنیا کی جو مثال ہوا کرتی تھی یعنی کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں آپ دیکھیں گے خاص طور پر مسلمان جہاں جہاں قسمہ پرسی کے عالم میں ہیں جہاں پر ایک طرح سے اوپن جیل میں قید ہیں تو وہ آپ کو اس چیز کا ایک سبق دیتا ہے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اٹھ سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں اپنے معاملات زندگی پورے کر سکتے ہیں ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے ڈر نہیں ہے اب ظاہر ہے کہ مملکت اور ریاست کے خوانین پر عمل پیرا ہونا تو وہ ہر کسی کی ذمہ داری ہے اور وہ کسی بھی ملک میں کسی بھی معاشر میں آپ جائیں تو آپ کو کرنا ہوتا ہے لیکن وہ کس وجہ سے ممکن ہے یہ آزادی کی نیمن کیوں کر ممکن ہے کہ ایک تو انیس سو سیتالیس میں پاکستان کی تعمیر پاکستان کا خواب جس طریقے سے شرمندہ تعبیر ہوا انیس سو اٹالیس میں پہلی جنگ ہوئی جو بھارت سے ہوئی اس کے بعد انیس سو پینسٹ میں دوسری یہ جنگ انڈو پاکستان وار جیسے کہا جاتا ہے جب بھارت یہ سمجھتا تھا کہ وہ رقبے میں بہت بڑا ہے اس کے پاس فوت بہت زیادہ ہے اس کے پاس ٹینک بہت زیادہ ہیں اس کے پاس ائرکرافٹ بہت زیادہ ہیں تو وہ بہ آسانی پاکستان کو دو لخت کر دے گا پاکستان کے ٹکڑے کر دے گا درمیان سے لاہور میں قابض ہو جائے گا لیکن سب کچھ اس کے برقس ہوا اور یہی وجہ ہے کہ آج میرے خیال میں فورٹین نائن ہیئرز ہو گئے اندازہ کیجئے دو ہزار پچیس میں انیس سو پیسٹ کی جنگ کو گزرے پچاس سال ہو جائیں گے اب میں یہاں پر ایک ڈیفرنٹ پوائنٹ آف یو یہ لانا چاہ رہے ہوں اشفاق کہ جو نئی جنریشن ہے انہوں نے زیادہ تر حالات و واقعات جو ہیں وہ کتابوں میں پڑھیں یا ان کے بزرگوں نے بتائیں وہ جنریشن جو ان سارے واقعات کی گواہ ہے چاہے وہ عوام کی صورت میں ہو وہ جنریشن جو ہے اس کو ضروری ہے بتانا نئی جنریشن کو کہ کیا حالات ہوئے تھے کیونکہ ہم جب اپنے بڑوں سے سنتے ہیں کہ کیسے بلکل بلیک آؤٹ ہو گیا تھا کیسے ریڈیو پر وہ ایک ایک لمحے اپ ڈیٹس لے رہے ہوتے تھے میں ایک چیز یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ پڑوں سے ملکے میں کچھ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آرمڈ فورسز کے کچھ آفیشلز کو جو ریٹائر ہو چکے ہیں وہ پرمیٹ کیا ہے ویٹرنز جو ہیں وہ جا کے پاڈکاسٹ کر رہے ہوتے ہیں ان پاڈکاسٹ کے چھوٹے چھوٹے کلپس جو ہیں وہ سرکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان سے یقین کیجئے بڑا کچھ فرق پڑتا ہے اسی طریقے سے جو ہمارے ظاہر ہے کہ پاکستان کے بری فوج کے جوان ہوں افسران ہوں سابقہ افسران ہوں جو جو انہوں نے دادے شجاعت رقم کی جو جو ان کے ایکسپیرینس رہے تو وہ سینہ بھا سینہ تو چل رہے ہیں کہ ایک صاحب نے اپنے بچوں کو بتایا اور ہم بھی ٹی وی چینلز بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر موقع پر ہر کوئی اس طرح کی ایونٹ پر ہم یہ چیز ہائلائٹ کریں کہ کیا قربانیاں رہیں لیکن جب اس طرح سے سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا کا سہارا لیا جائے گا آج کل دور ہے ڈیجیٹل میڈیا کا وہاں پر چیزیں بہت زیادہ سرکولیٹ بھی کرتی ہیں اور لوگ سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں آپ کو ہسٹری جاننے کے لیے اب ہسٹری کی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہیں آپ کے پاس بہت سارے میڈیا میں کتابیں بھی پڑھیں بہت سارے میڈیمز ہیں جس کے تھرو آپ اپنی تاریخ کے حوالے سے جان سکتے ہیں تو ہم آپ کی میموریز تھوڑی سی ریفریش کرتے ہیں اور زائر ہے کہ میموریز ریفریش کرنا بہت ضروری ہے اور خاص طور پر یہ جو دن ہوتا ہے اس میں یوم دفاع بھی ہے یوم شہدہ بھی ہے اچھا کوئٹا تقریب کا سلسلہ جاری ہے تو ذرا کوئٹا لیے چلتے ہیں وہاں پر بھی آج کے دن کی مناثبت سے تقریب کا سلسلہ جاری ہے تقریب کے مہمانے سو آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں یوم تجدید اہد وفا کا دن یوم دفاع اور شہدہ اور آج غازی اور شہدہ کی جرت اور بہادری کو سلام پیش کیا جارہا ہے سو ملک بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں مختلف شہروں میں تقریبات کا سلسلہ جاری ہے اور اس موقع پر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ آرمی چیف نے خصوصی پیغام بھی دیا ہے چلیں جی تو یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں فیل وقت کوئٹا کے اچھا یہ مناظر نہ صرف کوئٹا بلکہ ملک بھر میں اس وقت یہی مناظر ہیں مزار قائد کی مثال لیجئے مزار اقبال کی مثال لیجئے وفاقی دارالحکومت میں دیکھئے یعنی کہ جگہ جگہ پر اس طریقے سے اپنے شہدہ کو اور غازیوں کو خراج اخیدت اور خراج تحسین پیش کیا جارہا ہے اچھا یہ جو تقریب ہے اس میں وزیراعلا سرفراز بکٹی اور کور کمانڈر لیفٹینٹ جنرل نسیم احمد خان صاحب وہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر یادگار شہدہ پر ملک کی سلامتی اور شہدہ کے لیے دعا بھی کی گئی تو بڑی ایک پروغار تقریب ہے جس کا انعقاد وہاں پر کیا گیا ہے اور باقی یہ ہے کہ ہم آپ کو ملک بھر سے جو جو تقریب ہوں گی اس حوالے سے وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں گے سو کوئٹا کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اور آج چھ ستمبر کا دن دن کا آغاز ہم نے دیکھا ملک مختلف شہر چاہے وہ کراکچی ہو لہور ہو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد ہو اور اب یہ آپ کوئٹا سے مناظر دیکھ رہے ہیں تو آج کے دن کے حوالے سے آرمی چیف نے خصوصی پیغام بھی دیا ہے وہاں نے کہا کہ چھ ستمبر کا دن ہماری قومی اور عسکری تاریخ میں ایک نمائی حیثیت رکھتا ہے آج کے دن ہماری بری بحری اور فضائی افواج نے دشمن کے ناپاک ازائم کو خاک میں ملایا تھا بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری تینوں افواج جاہے وہ بری ہو بحری ہو یا فضائی افواج ہو کس طریقے سے دشمن کو موت اور جواب دیا اور جنگ ستمبر کے موقع پر قومی اتحاد و یک جہتی کا جذبہ ہماری مسلح افواج اور قوم کے لیے سرمایہ افتخاب جو کوئٹا کی تقریب ہے اس میں ارکان پارلیمان بھی شریک ہوئے آئی جی خیبر پختنپا موظم جہانساری بھی موجود ہیں کور کمانڈر بھی وہاں پر جس طریقے سے ہم نے بتایا کہ وہاں پر موجود ہیں کوئٹا وزیراعلا بلوچستان بھی اس تقریب میں موجود ہیں شہدہ کے جو فیملیز ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ وہاں پر پہنچی ہوئی ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ تجدید حدد وفا کا دن صرف لفظی اعتبار سے نہیں بلکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ آپ سوچئے کہ جو ماں اپنے بچوں کو پال پوس کر دفاع وطن کے لیے جانے قربان کرنے کے لیے یہ جانتے بوچتے ہوئے بھی کہ یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے ظاہر ہے کہ پرخضر راستے ہیں جہاں پر قیام ہے وہ جگہ بھی آسان نہیں ہیں اور کسی بھی وقت کوئی بھی گولی پر کسی بھی نام لکھا ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھئے کہ کس طریقے سے ماں اپنے بچوں کو جوان سال بچوں کو بھیجھ لیں شہدہ کی فیملیز سے کبھی بات کریں تو ان کی جو جذبیں ہیں آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں لیکن اگر میرے اور بیٹے ہوتے میرے پاس اور جوان ہوتے تو وہ اس ملک پر میں قربان کر دیتی یہ وہ ماں ہیں جن کی آنکھوں میں آسو تو ہوتے ہیں ظاہر ہے اولاد کا غم سب سے بڑا غم ہے لیکن اس کے باوجود آپ ان کا جذبہ چیک کریں لیکن ان کے حوصلے جوان ہوتے ہیں اور یہ خاص طور پر یہ جو ستمبر کا مہینہ تھا بلا شبہ یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کل ہائیبریڈ وارفیر کی بات کیوں ہوتی ہے آج کل ڈیجیٹل وارفیر کی بات کیوں ہوتی ہے آج کل پروپیگنڈا کی بات کیوں ہوتی ہے دیکھیں کسی ملک کو اس وقت تک کمزور نہیں اس وقت تک نہیں توڑا جا سکتا جہاں پر اس لئے یونیٹی ہو یہ جو بلکانائزیشن کا جو کانسپٹ ہے یہ جو یوگو سلاویہ کے ساتھ ہوا تھا وہ کیا ہوا تھا اندر سے اداروں کو کمزور کیا گیا فسادات کا معاملہ رہا لسانیت کو فروغ دیا گیا اور پھر آہستہ آہستہ کر کے اداروں کو کمزور کیا گیا پہلے یہ ہے کہ دشمن کیا ہوتے تھے برائے راست وار کرتے تھے دشمن نے انیس سو پینسٹ میں برائے راست وار کر کے دیکھ لیا اس نے دیکھا کہ پاکستانی قوم متحد ہے پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے پاک فوج کے ساتھ ساتھ پاک بحریہ پاکستان فضائیہ ایک مٹھی کی طرح انہوں نے دشمن کا مو توڑ جواب دیا اور آج بھی افواج میں تو یہ جذبہ موجود ہے لیکن عوام میں مکمل طور پر ہمارے سیاستدانوں میں مکمل طور پر کلی طور پر اس جذبے کی ضرورت ہے جو کہ انیس سو پینسٹ میں ہم نے دیکھا اسی وجہ سے پروپیگڈا وارفیر کی بات ہوتی ہے کہ وہ آپ کے دلوں کو حراب کرتا ہے تو چلیں جو ہم اس سے پہلے بتا رہے تھے کہ کیا واقعات ہوئے کیا حالات تھے اور کس طریقے سے ہم نے دشمن کو مو توڑ جواب دیا اس پر آپ کو ایک تاریخی رپورٹ دکھا بلا شبہ یہ جذبہ ہم نے دیکھا اور کہتے ہیں نا کسی بھی ملک کی اگر آپ کوئی میپ دیکھیں دنیا کا میپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ لکیریں کھچی ہوئی ہیں وہ لکیریں جو ہیں انہوں نے ڈیوائٹ کیا ہوا ہے لیکن جب یہ موقع آیا ثابت کرنے کا کہ یہ لکیریں نہیں ہیں یہ آپ کے ملک کی حدود ہیں جن کا آپ نے تحفظ یقینی بنانا ہے تو وہ ہمارے جوانوں نے کر کے بھی دکھایا 6 ستمبر 1965 بلا شبہ اور یہ بہت ضروری ہے اور کہ انسان اور خاص طور پر آپ یہ دیکھیں کہ ہر کسی کو اپنا کردار اس سیچویشن میں یاد رکھنا چاہے آج کے دن کی مناسبت سے آرمی چیف جنرل آسم منیر کا ایک پیغام ہے وہ ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ قومی اتحاد و یقجہتی کا جذبہ ہماری مسلح افواج اور قوم کے لیے سرمایہ افتخار ہے مسلح افواج نے بے مثال جرت اور پیش آورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا جانوں کا نظرانہ دینے بہادر فوجی افسران اور جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جانوں کو نظرانہ دینے والے اچھا پھر شہدہ اور ان کے اہل خانہ کی حرمت اور حفاظت کی ذمہ داری بتریقے احسن انجام دینا جانتے ہیں اور دیتے رہیں گے پاک فوج دفاع وطن کے لیے پرازم اور پیش آورانہ صلاحیتوں سے لیس ہے ہمارا ہر افسر اور سپاہی ملک کی سلامتی اور تحفظ کا فرض نبھا رہا ہے شہدہ اور ان کے اہل خانہ کی حرمت اور حفاظت کی ذمہ داری ہم بتریقے احسن انجام دینا چاہتے ہیں ساتھی انہوں نے کہا کہ شہدہ ہمارے لیے فخر ہیں فوج کا نظب الین ایمان تقوی اور جہاد فی سبلاللہ اور انہوں نے کہا کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ربائیتی دہشتگردی کے ذریعے جو اس وقت ملک میں انتشار پھلایا جا رہا ہے اس سے نمٹنے میں بھرپور عظم کا اظہار بھی کیا گیا اور ساتھی دیجٹل دہشتگرد اور فٹ جنریشن جنگ نے چیلنجز دیئے ہیں یہ بھی اس موقع پر آرمی چیف نے کہا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ تمام جو دہشتگردی کے طریقہ کار ہے اس کا ہم موت اور جواب دیں گے تو آج کا دن اہم پیغام آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر کی جانب سے چلیں جی تو اب بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا دور حاضر کے تقاضے کیا ہیں اس وقت کیا سیٹویشن تھی ماضی میں کیا ہوا اور کیا چیزیں جو ہیں ہمیں آج کی ضرورت ہیں اور لازمی طور پر جو وار فیر ہیں یا جو اس وقت کے واقعات ہیں وہ لوگ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں جن کا اس سیٹویشن سے تعلق رہا ہو یہ بہت ضروری ہے آج کل کی جنریشن کو ہمیں اور ہم سے آگے کی جنریشن ہے بالخصوص ان کو یہ جاننا کہ قربانی کتنا مشکل کام ہے اور کس طریقے سے سب کچھ نگلیٹ کر کے وطن کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جنگ ستمبر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے بچون سے لے کے ہم پڑتے بھی آ رہے ہیں دیکھتے بھی آ رہے ہیں اور پہلے تو آپ یہ ہے کہ میجر عزیز بھٹی شہید ہوں یا ہمارے جو باقی شہدہوں پر سرکاری ٹی وی کے ڈرامے وغیرہ بھی بنتے تھے تو اس سے وہ یادیں تازہ رہتی تھیں اب جنگ ستمبر کے حوالے سے آپ کی میموریز کیا ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آگے کیا ہم بہتر کر سکتے ہیں جنریشنز کو نئی جنریشن کو باخبر رکھنے کے لیے سمکال یقین کریں کہ سکتی فائی وار ایک بہت بڑا ایک پیسہ ینگ بوائی اس وقت اور جو جذبہ تھا بلبلہ تھا پوری قوم کے اندر honestly that was a beacon of light جو جسے توس لڑائی کرتے تھے اور مجھے یاد ہے کہ اس میں ہماری رجمنٹ اٹھارہ بلوچ میں رجمنٹ تھی اینم لاہور میں تھے اچھا آپ لاہور میں تھے میں رجمنٹ وازنی لاہور میں تھا اس وقت سوڈنٹ تھا بلکل چھوٹے ہیں ینگ بوائی تو دیوار ڈویننگ صبح کے وقت ان کی ایک کمی بارٹر پر ڈیوٹی بھی ہوتی تھے پتہ چلے انڈین اٹیک کر دیا اوکے دیوار جلدی لیے کولیکٹ ویپن کی انڈین اٹیک کر دیا یہ خبر کیسے پہنچی کس طرح آئی صبح کے وقت فائرنگ شروع ہو بارٹر رینجر سے ہمارے ٹھوٹ سے دے انفارم کہ انیمی کانسٹریٹ کر رہے ہیں دیوار ٹوٹ اٹیک کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اور پلان ان کا کیا تھا کہ لاہور میں جا کے دس بجے گیارہ بجے لاہور جم خانہ میں بریک برس کریں گے دیوار اٹیک پلان دیوار سو کانفیڈنڈ دیوار سو کانفیڈنڈ اور اور کانفیڈنڈڈ اور جس طریقے سے فوج نے لڑائی کی یقین کریں کہ یو کانٹ بیلیو اٹ اور ساتھ نور جہاں کے میڈر نور جہاں کے ترانے اور وہ ایک جو گفتو ایریلی ہارڈ وارمینگ ان کو ایک ولولہ ملتا جوش ملتا تھا اور ٹرانسسٹرز ہوتے تھے جو اس کے لڑائی کے بعد شہر میں ٹرپس آتے تھے تو عورتیں یقین کریں میں اپنی آفوں سے دیکھا کہ وہ اپنے بسترے اپنی جھار چیز کھانے پینے کی اشیاء جلری پھینک رہی ہیں کہ لے جو بس پاکستان کو بچانے یہ ایک جلوہ ان کی اپنی کپیسٹی میں جو کر سکتے ہیں جو کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں تک کہ خبر ملی کہ دشمن نے اپنے راوی کے بریش کے اوپر چھاتھا بردر فوج دراپ کیے لوگ ڈنڈے لے کے یقین کریں ڈنڈے لے کے ساتھڈرنی ٹورز راوی بریش کے اچھے 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 میں نے کہا کہ آپ کا اپنے ایک پیسٹی نہیں ہوگا لیکن میموری مجھے اچھے طرح یاد ہے میں نے خود دیکھا یہ بات اس کے بعد جو انیمی جہاز آتے تھے میں نے خود اپنی نظروں سے دیکھا ہے کہ لوگ چھتوں میں جھڑ کے جب جہاز انیمی گراتے تو تعلیم جاری ہوتے تھے نوٹ ریلائزنگ کہ یہ بلٹس کسی کو بھی لگ اور لوگوں لگ بھی جاتی اچھے ایک اور چیز بھی ہے یہ جو لوگ اس وقت اکثر سوال کرتے ہیں تو تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ان کا بیان اس وقت اپنی کپیسٹی کو دیکھتے اور ہماری کپیسٹی کو دیکھتے ہوئے پاکستان کا ایشو یہ ہے کہ تیریٹوریل ڈیپھ نہیں ہے ہماری اس کی وجہ سے انہوں نے سمجھا کہ یہ بڑا آسان ہوگا لیکن فوج اور حوام نے مل کر یہ بیسک صدف ہے کہ جب فوج کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہونا اس فوج کو کوئی ڈیپیٹ نہیں کر سکتا رمیمبر یہ پیپل پاکستان جو فائٹ ایشو یاد رکھیں فوج لڑائی نہیں کرتی یہ نیشن کیونکہ یہ ہی آج ہمیں ضرورت ہے آج کے دن کیونکہ یہ بات ہوگی یہ لڑائی کنمنشل وار نہیں پہلے وہ آپ کی فوج اور وام کو دور کرتے ہیں فوج کو کمدور کرتے ہیں will to fight to نیشن کی کمدور کرتے ہیں ابحام پیدا کرتے ہیں اپنے حکومت میں عوام میں کی امی انڈیٹ دیفنڈ کر سکتے ہیں تمام طرف سے وہ کوشش کرتے ہیں سیکھ لڑائی آپ نے آج کے دور کی بات کی میں جانا چاہوں گی کیونکہ اب بہت زارے کمیونکیشن کے ذرائیں ہیں آپ کو بہت جگہ سے انفرمیشن مل جاتی ہے ریل ٹائم آپ کو معلوم ہو رہا ہوتا ہے اس وقت لوگ ویٹ کرتے تھے کب ریڈیو پہ خبر نامہ آئے گا زمیمہ جاری ہوگا اس میں ٹائم کوئی خبر نہیں ہوتی تھی ریڈیو پاکستان اور جب خبر بولتے تھے خاص طور پر مجھ بھی یاد ہے کہ پریزیڈنٹ عجیوب نے سپیچ کی تھی میں نے خود سنی رہی ہے کہ ان کو نہیں پتہ کس قوم کو للکار رہا ہے پورے میرے عزید حکمتوں کہہ کے اور اس وقت جو جذبہ تھا یقین کرے لیکن ابھی یہ ضرورت ہے اس وقت یہ کرنے کے بعد لوگوں کو اتنا کانفرنس ہے پتہ ٹپس کے اوپر فوج کے اوپر ایئر فورس نیوی کے دفاع کر لی ہے اور انڈین کے مو کھٹے ہو رہے ہیں ان کو بڑا نقصان ہو اور خاص جب ٹی وی پتھان کورٹ پہ ہم نے یہ اڑا دی ان پر جہاز اڑا دی یہ کر دی ایم ایم آلم کی نیوز دنیا کی جو وار ہسٹری پڑھایا جاتا ہے ایم ایم آلم کی آپ دیکھیں جس طرح سے ہم ہائیبرید وار فیر کی بات کرتے ہم تکنالوجی لانگ وی وار فیر بھی نہیں رہ گیا اب آپ کو ڈاگ فائٹ بھی دیکھ نہیں ملیں گے آپ تو بیونڈ ویجوال رینج کا چکر ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ what have we learned from that war اور اس سے آنے والی جنگوں سے ظاہر ہے ہر دفاع پلڑا ہمارا بھاری نہیں رہا جو نقصانات ہوئے ان سے ہم نے کیا سیکھا اور پھر قوم کو اس سلسلے میں کس طریقے سے لائک میڈیا کا بڑا اہم رول ہے ہم کیا کر سکتے ہیں what do you suggest I think سب سے important ہے کہ عوام خوشحال they will never go towards fake news important یہ بات ہے second کہ آپ عوام کو بخبر رکھیں پہلے ہوتا تھا کہ لوگوں کی ویسے جذبہ اتنا تھا کہ وہ کھڑے ہوتے تھے فوج تسلی تھی فوج ہے جو نو والی لیکن ابھی جو دشمن کا نیراتیب ہے اس کو ڈیفیٹ کرنے بلکنائزیشن کا نیراتیب بلکنائزیشن ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اکٹھے رہنا ہمیں اہد کرنا چاہیے کہ ہم نے ایز نیشن اپنا ہمیشہ دشمن انڈیاس کو ثراف کرنے کے لیے ہرانے کے لیے ڈیفیٹ کرنے کے لیے ہم نے کٹھے کھڑے ہونے وطن ہے سب کچھ اور پلیز رمیمبر شہید شہدات کو یقین کریں یہ وہ شہد ہیں جن کے آج ہم بیٹھے ہیں ہریس سب ایک اور تجویز یہ ہے جیسے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پردوسی ملک کیا کررہے ہیں آج کل جو آفیسر ہیں جو ریٹائر آفیسر 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 ویڈیو آفیسر جو سمجھ آفیسر 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 نمبر تین آپ کی جیوسترک لوکیشن بہت اچھی ہے یوں نید کہ اگر اکنومک ترقی کریں گے تو اپنے فیصلے اپنی ملک کی مفادات میں کریں گے اس لیے پلیز ریمیمبر سیر یونائٹیڈ اور فوج پہ آپ کانفرنس رکھیں دیو نیون لیٹو ڈاون آل رائیٹ جی تینکیو سو مچ بڑی زبردست بات انہوں نے نہیں کہی آج کل ویسے جتنی سٹرونگ آپ کی اکانومی ہوگی اتنا بہتر آپ دنیا میں جو ہے پہلے بھی یہ ہوتا تھا بھائی کہ آپ کے تیل کے زخائر کتنے ہیں کتنے دنوں کے آپ کے پاس فوڈ سپلائز موجود ہیں آپ کی نیوی کتنی سٹرونگ ہے کیونکہ نیول بلوکڈ بھی ہو جاتے ہیں اگر دشمن چاہے تو بریک کا وقت ہے جی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں تمام شہداء کے درجات کو بلند فرما انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرما یا رب العالمین جو بادے اور بشارتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کے حق میں ارشاد فرمائیں ان سب سے انہیں سرپراز فرما یا اللہ ہمارے شہداء کی قربانیوں کے تکیل عز پاک کو ہر قسم کے شر اور فتنے سے مقبوض فرما آمین سپس از آمین سپس از آمین آمین موسیقی 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 آج کا دن چھ ستمبر کا دن یوم دفاع اور شہدہ کا دن ان کی قربانیوں کو یاد کرنے کا دن اور تجدید اہد وفا کا دن جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف شہروں میں تقریبات کا سلسلہ جاری ہے اور خاص طور پر بانی پاکستان کائدازم محمد علی جنہ کو ہمیج اور ریسپیکٹ دینے کا سلسلہ بھی جاری ہے چلنج ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاصل ہوتے ہیں چلیں یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے نیب ترامی کیس میں حکومتی اپیلوں پر فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور پھر اس حوالے سے یہ ہے یہ بسکلی انٹرا کورٹ اپیل تھی جس پر فیصلہ سنایا گیا ہے اور قانون سازی کو ہر صورت میں برقرار رکھنا چاہیے اس پر مزید تفصیل کیا ہے کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کمرہ عدالت نمبر ایک میں یہ فیصلہ پڑھ کر سنایا ہے اور اس پر چھ جون کو یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا تو راجہ محسن اجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید تفصیلات ہمیں دیں گے بتائیے گا اس سے متعلق کیا فیصلہ ہے سپریم کورٹ اپاکستان کی جانب سے یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے سپریم کورٹ اپاکستان کی کمرہ عدالت نمبر ایک میں چیف جسٹس اپاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کمرہ عدالت نمبر ایک میں یہ فیصلہ پڑھ کر سنایا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کو قانون سازی کو ہر صورت برقرار رکھنا چاہیے اور سپریم کورٹ نے انٹراکورٹ جو اپیلیں تھی وہ منظور کر لی ہیں اور حکومت کی نیب کارون میں ترمیم جو ہیں انہیں بھی اس فیصلے کے بعد وہ بحال ہو گئی ہیں جبکہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں ان کے حکمہ جو فیصلہ تھا وہ اب فتم ہو گیا ہے حکومت اور متاثر جو متاثرہ فریقین کی جانب سے دو دو انٹراکورٹ اپیلیں دائر کی گئی تھی زہیب احمد صدیقی اور زہید عمران نے متاثرہ فریق کے طور پر انٹراکورٹ اپیلیں دائر کی تھی سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اس فیصلے کی جو ڈیٹیل ریزنز ہے وہ بات میں چاری کی جائیں گی اور جسٹس اتر من اللہ نے اس فیصلے کے حوالے سے اضافی نوٹ بھی تحریر کیا ہے جبکہ جسٹس اتر من اللہ نے جو حکومتی انٹراکورٹ اپیلیں مسترد کری ہیں جبکہ جو متاثرین کی جو متاثرہ فریقین کی انٹراکورٹ اپیلیں تھی وہ منظور کر لی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جسٹس حرسن عزب رسلی کی جانب سے بھی اس معاملے پر اضافی نوٹ جو ہے وہ تحریر کیا گیا ہے تو راجہ محسن ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں اور اس وقت آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے نیاب تر امیم کل ادم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف انٹراکورٹ اپیلوں پر فیصلہ سنا دیا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کمرہ عدالت نمبر ایک میں فیصلہ پڑھ کر سنایا اور یہ فیصلہ کیا بتاتا ہے یہ فیصلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو قانون سازی کو ہر صورت برقرار رکھنا چاہیے نیاب تر امیم کل ادم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف انٹراکورٹ اپیلیں منظور کر لی گئی ہیں سپریم کورٹ نے حکومت کی نیاب قانون میں تر امیم بحال کر دی ہیں اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ سوالے سے بانی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی درخواستے دی گئی تھی پھر حکومت کی جانب سے انٹراکورٹ اپیلیں دائر کی گئی تھی تو جو حکومت نے تر امیم کی تھی ان کو بحال کر دیا ہے اور نیاب تر امیم کے خلاف جو بانی پی ٹی آئی کے حق میں جو فیصلہ آیا تھا اسے مسترد کر دیا گیا ہے حکومت اور متاثرہ فریقین کے جانب سے دو انٹراکورٹ اپیلیں دائر کی گئی تھی فیصلے کی تفصیل وجہات جو ہے بعد میں جاری کی جائیں گی اور بانی پی ٹی آئی کی نیاب تر امیم کے خلاف درخواست یہ مسترد ہو گئی ہے جسٹس اتھر منولا نے اضافی نوٹ تحریر کیا ہے جسٹس اتھر منولا نے حکومتی انٹرا اپیلیں مسترد کر دی ہیں اچھا جی بیسکلی ہوا یہ تھا کہ پی ٹی ایم کے دور میں حکومت دور حکومت میں نیاب تر امیم منظور کی گئی تھی بیسکلی نیاب قوانین کے سیکشن چار دو پانچ چھے چودہ پندرہ اکیس تیس پچیس اور چھبیس میں بیسکلی تر امیم کی گئی تھی اور اس کے خلاف بانی پی ٹی آئی نے سپریم کورڈ میں درخواست دائر کی تھی اور اس وقت کے چیف جسٹس عمر اطا بن دیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے پانچ ستمبر دوہزار تیس کو کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا اور سپریم کورڈ نے پندرہ ستمبر دوہزار تیس کو بانی پی ٹی آئی کی درخواست منظور کرتے ہوئے ان تر امیم کو کل ادم قرار دیا تھا اچھا پھر اس کے ساتھ دس میں سے نو تر امیم کل ادم قرار دی گئی تھی جس پر وفاقی اور صوبائی حکومت نے سپریم کورڈ میں انٹراکورٹ اپیلیں دائر کی تھی اور بانی پی ٹی آئی نے نیب تر امیم کیس میں دائر اپیلوں پر ذاتی حیثیت میں دلائل دینے کی درخواست دائر کی تھی سپریم کورٹ نے دیس میں دوہزار چوبیس کو انٹراکورٹ اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کرتے ہوئے پانچ رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا تھا لارجر بینچ نے بانی پی ٹی آئی کی بزریا ویڈیو لنک پیشی کی اجازت دی تھی نیب تر امیم کے تحت بہت سے معاملات کو نیب کے دائر اختیار سے نکال دیا گیا تھا اور نیب تر امیم کو قومی اعتصاب آرڈننس 99 کے آغاز سے ہی نافذ خرار دیا گیا تھا اور نیب تر امیم کے تحت نیب پچاس کروڑ سے کم مالیت کے معاملات کی تحقیقات نہیں کر سکتا تر امیم کے تحت نیب دھوکہ دعی متقدمات کی تحقیقات تب ہی کر سکتا ہے جب متاثرین سو سے زیادہ ہوں نیب تر امیم کے تحت ملزم کا زیادہ سے زیادہ چودہ دن کا ریمانڈ لے سکتا ہے جسے بعد میں تیس دن تک بڑھا دیا گیا اچھا ان تر امیم کے تحت نیب وفاقی صوبائی یا مقامی ٹیکس کے معاملات پر کاروائی نہیں کر سکتا تھا تر امیم کے تحت ملک میں کام کرنے والے ریگولیٹری اداروں کو نیب دائرہ کار سے نکال دیا گیا تھا افراد یا لیندین سے مطالق زیر التواق تمام پوچھ گچ تحقیقات ٹرائلز مطالق آئیداروں اور عدالتوں کو منتقل ہوئی تھیں تو اس معاملے پر چھے جون کو فیصلہ محفوظ ہوا تھا آج سنایا گیا تو راجہ محسن ہم آئے ساتھ ایک بار پھرے راجہ محسن بتائی گا جسٹس اثر منولہ نے اس فیصلے میں ان کی نوٹ بھی تحریر کیا ہے ذرا اس حوالے سے ہمیں اپڈیر سیچے گا دیکھیں سبریم گورڈ آف پاکستان میں اس وقت کمرہ عدالت نمبر ایک میں محسن فیصلہ پڑھ کر سنایا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے اس کی جو ڈیٹیل آرڈرز ہیں اور ڈیٹیل ریزنگ وہ یہ بتایا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے کہ وہ بعد میں جاری کی جائیں گی اس کے ساتھ جسٹس اثر منولہ کے جانب سے جو حکوم تین ٹرائک ووٹ اپیلے تھیں انہیں مسترد کیا گیا ہے جبکہ جو متاثرہ فریق تھے ان کی جو اپیلیں تھی وہ منظور کر لی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ اضافی نوٹ بھی اس معاملے پر تحریر کریں گے جبکہ جسٹس حسن عزر رزوی جو کہ اس بینچ کا حصہ تھے ان کی جانب سے بھی یہ بتایا گیا ہے فیصلہ سناسے پر کہ ایک اضافی نوٹ تحریر کیا جائے گا وہ بھی ڈیٹیل آرڈرز کے ساتھ جو ہے وہ جاری کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو سپریم گوڑ پاکستان کے جانب سے جو انٹراکوٹ اپیلیں تھی وہ منظور کر لی ہیں جس کے بعد جو نیاب قانون میں ترامین تھی وہ اب بحال ہو گئی ہیں اور حکومت اور متاثرہ فریقین کے جانب سے دو دو انٹراکوٹ اپیلیں دائر کی گئی تھی اور اب حکومت کے جانب سے جو سپریم گوڑ پاکستان کے جانب سے جو مقصر فیصلہ سنایا گیا ہے اس میں حکومت کی انٹراکوٹ اپیلوں کو منظور کر لیا گیا ہے اور اس سے جو نیب ترامیم کی گئی تھی پی ٹی ایم کی گزشتہ دور حکومت میں وہ اب بحال ہو گئی ہے اور پی ٹی ایم دور حکومت میں جو نیب کورین کے سیکشن دو چار پانچ چھے چودہ پندرہ اکیس تیس پچیس اور چھبیس میں ترامیم کی گئی تھی جنہیں بانی پی ٹی ای کی جانب سے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا اور سابق چیف جسس عمرتہ بندیال کے دور میں پانچ ستمبر دوہزار تیس کو اس کیس کا فیصلہ پہلے محفوظ کیا گیا پھر پندرہ ستمبر کو بانی پی ٹی ای کی درخواست منظور کرتے ہوئے نیب ترامیم کو کل ادم قرار دے دیا گیا تھا اسی طرح اب سپریم کورٹ نے اس وقت سے نو میں دس میں سے نو ترامیم جو تھی وہ کل ادم قرار دے دی تھی اسی فیصلے کے خلاف حکومت اور متاثرہ جو فریقین تھے وہ انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا اور اسی کیس کے دوران بانی پی ٹی ای کی جانب سے بھی یہ صدا کی گئی تھی کہ وہ بھی اس کیس میں دلائل دینا چاہتے ہیں پیش ہونا چاہتے ہیں پھر ان کی جانب سے درخواست دائل کی گئی تھی سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ نے ان کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں بزریہ ویڈیو لنک سپریم کورٹ میں پیش ہونے کی اجازت دے دی پھر بزریہ ویڈیو لنک وہ پیش ہوئے تھے اور ان کی جانب سے دلائل بھی دیئے گئے تھے اور سپریم کورٹ پاکستان کے جانب سے تمام فریقین کے بعد دلائل کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا جو آج سنا دیا گیا ہے اور اس مختصر فیصلے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو انٹراکوٹ اپیلے ہیں حکومت کی وہ منظور کی گئی ہیں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیٹیل ریزنز ہیں فیصلے کی وہ بعد میں جاری کی جائیں گی یہ مختصر فیصلہ ہے اور جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس ستر نظر رجوی کا اس فیصلے میں اضافی نوٹ بھی ڈیٹیل ریزنز کے ساتھ شامل ہوگا ٹھیک ہے راجہ محسن ہمیں اس حوالے سے صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں تو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آ گیا ہے نیاب ترامیم کل ادم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف اسے پر بات کر لیتے ہیں سلام آباد بیورو چیف خاور گھومن ہمارے ساتھ ہیں خاور بڑا اس کے انتظار تھا چھے جھون کو یہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا اور سب کو انتظار تھا کہ یہ فیصلہ کب سنایا جائے گا آج فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور جو باری پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ آیا تھا اسے مسترد کر کے جو نیاب میں جو ترامیم کی گئیں قانون میں جو ترامیم کی گئیں انہیں بحال کر دیا گیا ہے سو اسے کیا صورتحال کس طرح چینج ہوگی ان پرٹیکلر کیسز کے حوالے سے جی تفصیلات جب سامنے آئیں گی تو پیسائیدلی ہم کہہ سکیں گے کہ اب یہ جو ترامیم ہوئی ہیں وہ کس کیس کو کتنا افیک کریں گی لیکن یہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے حکومت میں یہی جو ترامیم کی تھی ایک تو یہ کہ اس میں کوئی گورنمنٹ کے بیروکریٹی ہے اس کے اوپر کیسز نہیں ہو سکیں گے اور ساتھ میں جو ایک لیمنٹ رکھتی گئی تھی وہ پچاس ملین کی تھی کہ پچاس ملین سے اوپر والے جو کیسز ہوں گے اس کے اوپر جو نیب جو ہے تحقیقات کر سکے گا اور اس سے نیچے ایف آئی اے دیکھے گا ان کو ہینڈل کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے یہ تو ہار بھنے کا اپنا ہے نہیں میں سکتاً رہا یہ کیا نہیں کہا میں سکتاً رہا بنیادی طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ترامیم کی گئی اس کا مقصد یہ تھا کہ جو نیب ہے وہ خام خام ہی تن کرتا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں پھر ایک رکھا گیا تھا بغیر آپ کسی وارنٹ کے ایکیوز کو کچھ ہرتے کے لئے گرفان کر سکتے ہیں اور بعد میں اسی احق بمند زیادہ پھر وہ جو پہلے چودہ دن کا ٹائم تھا اس کو بڑھا بھی دیا تھا وہ کیس پیسیفک اور بانی پی ڈی اے کے حوالے سے سو میرے خیال میں اوورال جو پہلے ایک چکر یہ بھی تھا کہ کوئی بھی کیس اس وقت تک نہیں لیا جائے گا جب متاثرین کی تعداد سو سے زیادہ نہیں ہوگی تو آپ سوچی یہ بھی تو ایک سو بندے کہاں سے جمع کریں لیکن پھر بھی بہرات اس میں یہ بھی تھا کہ پہلے پہلے فرس پیس کے اندر آپ کو انیسیگیشن ہوگی جو ہے گفتاری نہیں ہو سکے گی ایک جو ہے ایک گریڈ سیمنٹین یا ایٹین کا بندہ پہلے انیسیگیشن کرے گا اور پھر پوسٹس آگے جلے گا اب دیکھتے ہیں جب تفصیلات آتی ہیں اور دوسرے جو کیسیز اب پیڈنیٹ ہیں خاص طور پر جو موجودہ حکومت میں لوگ ہیں ان کے خلاف وہ کتنے کیسیز سے وہ بری ہوں گے ایک اور اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ جبانی بی ٹی آئی جین کے اندر موجود ہیں ان کے خلاف جو کیسیز ہیں اب کتنے کیسیز جو ہیں وہ اب نیپس کے نکل کے دوسرے جیومو پر جائیں گے یہ بھی چیز چیز دیکھنے والی ہے سو ظاہر ہے فیصلہ ایٹ ویری مجھ ایکسپیکٹرڈ کیونکہ جیسے قاضی فائزی صاحب کا پہلے دن سے ایک یہ اسٹانس رہا ہے کہ جو بھی پارلیمان کبھائی بناتی ہے خابر صاحب ایک چیز یہ ہے ایک چیز میں یہ کہنا چاہ رہا تھا دیکھیں ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے جو باقی ادارے ان میں بائس پنس بھی آ جائے لیکن ایک چیز جو ہے جس کو کنسیڈر کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ نیپ کے دعوے اپنی جگہ بیانات اپنی جگہ لیکن ریکاوریز ان کے ایکسپینڈیچر سالانہ بہت زیادہ ہیں لیکن ریکاوریز اس کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہیں یہ نمبرز سپیک فور دنسلوز تو اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس تعداد کیا ہے اس وقت ادارے کی دیکھیں آپ کو یاد ہوگا پیچھے دنوں جو ریفارمز ہوئی تھی اس حوالے سے کافی تعداد کم بھی کی گئی تھی نیپ کی اور نیپ کے طرح لوگ موسیل دپارمنٹس کے اندر کیا گیا تھا اور ظاہر ہے نیپ یہ ایک ماننے والی بات ہے کہ جب سے نیپ مارز ویود میں آیا ہے تب سے لے کہ ابھی تک نیپ ہمیشہ پولٹیکل وچھ ہنڈ کے لیے سمال ہوا ہے زیادہ تر سیاسی جو کیسز جو بھی حکومت آئی ہے اس نے اپوزیشن کے خلاف نیپ کو استعمال کیا ہے آپ کو بڑی اچھی طرح یاد ہوگا چارٹر دموکرسی کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا تھا موسیل بھٹو صاحبہ شہید اور نماشی صاحب کے دریمیان اس کو ختم کر دیں گے جب دو ہزار دس میں اٹھار میں ترمیم ہوئی تھی تو اس وقت یہ انہوں نے پھر اس کو ختم نہیں کیا تھا اور یہ تحقیقی تھا کہ نیپ جیرمین ہوگا ہم ملکل لگایا کریں گے تو پھر وہ معاملہ آگے جلگا خواہر ہم اس پہ تفصیلاً بھی بات کریں گے بہت شکریہ آپ کا سوالے سے سورتحال پر مزید بھی اپ ڈیٹ سے مشہر کریں گے یہاں پر بریک لینا بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کارسات حادثہ کیس میں معاملات تیہ پا گئے ہیں کس طریقے سے فریقین میں معاملات تیہ پائے ہیں کیا ٹرمز ہیں یہ آپ کو بریک کے بعد بتائیں گے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جاتلی سے سوال محمد حسین شہید نشانہ حیدر ان کے مزار پر اس وقت حاضری دی جا رہی ہے اور ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے یہ جنگ ستمبر کے شہدہ ان کو آج ہم دیکھ رہے ہیں ملک بھر میں جہاں جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں تقریبات ہو رہی ہیں وہاں پر شہدہ اور ان کی فیملیز بھی شریک ہیں شہدہ کی فیملیز شریک ہیں اور شہدہ کو سلامی پیش کی جا رہی ہے سو اسی طریقے سے ہم نے کراچی میں بھی تقریبات کا نکاب دیکھا کوئٹا میں بھی لاہور میں بھی اور اس وقت آپ جاتلی سے یہ مناظر دیکھیں اور یہ پاکستان آرمرڈ کور کے پہلے سپاہی تھے جن کو نشانے حیدر دیا گیا مجموعی طور پر ان کا نمبر آٹھوان تھا ایٹ ریسپینٹ جی جی آٹھوان نمبر تھا جن کو نشانے حیدر عطا کیا تھا جو کہ پاکستان کا عالی ترین اسکری ایوارڈ ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ انیس سو اکتر میں یعنی کہ پیسٹھ کے جنگ کا ہم تذکرہ کرتے ہیں تباہ کرنے کے سلسلے میں بڑے مشہور ہیں جی اور آپ یہ دیکھئے کہ انیس سو جنگ اکتر میں یعنی کہ انیس سو پیسٹھ میں نہیں بلکہ انیس سو اکتر کی جنگ میں انہوں نے جو کارنامے انجام دیئے تھے اس کے پیش نظر اور اس وقت آپ کو بتا ہے کہ ٹینک تباہ کرنے کے کئی طریقے ہوتے تھے مائنز ہوتی تھیں پھر اس کے بعد آپ کے پاس آر پی جیز ہوتے تھے پھر ایک رائیفل ہوا کرتی تھی ریکوائل لیس جسے رائیفل کہا جاتا ہے اس کے ذریعے نشانہ بنانا خاص طور پر جو ٹینک ہوتا تھا اس کے بیرل کو نشانہ بنانا اس طریقے سے کہ وہ کام کرنے کی قابل نہ رہے تو بلا شبہ یہ بڑا کارنامہ تھا اور یہ ظاہر ہے کہ یہی چیز مجھے پسند ہے اور یہ چیز بڑی خوشائند ہے کہ ہم اپنے شہدہ کو یاد رکھتے ہیں اور ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور آپ یہ دیکھئے کہ کیا زبردست کردار ادا کیا اور انہوں نے صرف بائیس سال کی عمر میں انہوں نے جامع شہادت نوش کیا تھا یہ ناروال کا محاذ تھا جہاں پر یہ جنگ جاری تھی اور ایسے میں انہوں نے دفاع وطن کے لیے اپنی جان جان آفرین کے سپرد کی تو یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بورے والا کے مناظر ہیں جاتلی کے مناظر ہیں جہاں پر سوار محمد حسین شہید کے مزار پر یہ تخریب کا انعقاد کیا گیا ہے اور پھر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھئے کہ پاکستان فوج میں ان کا سفر کیسا رہا آرمرڈ کورڈ میں یہ ان کی انلسٹمنٹ ہوئی تھی یہ ایز ای ڈرائیور انہوں نے شمولیت اختیار کی تھی ستمبر انیس سو چھاسٹ میں اور سترہ سال کی عمر میں اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ویسے تو ڈرائیور تھے لیکن اس کے بعد ہی ہر جنگ میں اپنی یونٹ کے طرف سے وہ حصہ لیتے تھے ٹوینی تھرڈ میں نائنٹین سکسی سیون میں انہوں نے بعد میں جوائنگ کی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کتنی بہادری اور شجاعت سے انہوں نے انیس سے خطر کی جنگ میں حصہ لیا اور دشمن کے داد کھٹے کیے دوسری جانب آپ سوابی سے منازع دیکھ رہے ہیں کرنل شیئر خان کے مزار پر اس وقت حاضری دی جارہی ہے پھولوں کی ایجادہ رکھی گئی ہے اور فاتحہ خانی کا سلسلہ بھی جاری ہے سو یہ وہ ہمارے شہدہ جن کی قربانیوں کی بدولت آج ہم ان حالات اور واقعات کو یاد کرتے ہیں خاص طور پر جنگوں کی جب صورتحال ہوتی ہے اس وقت یہ جذبہ یہ بہادری کس طریقے سے ہمارے چاہے وہ بھری فوج کے جوان ہوں بہری ہوں فضائیاں ہوں انہوں نے بڑھ چر کر اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے ملک کی خدمت کے لیے اور ملک میں امن و سلامتی کے لیے سو اس وقت آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں ہم مختلف شہروں سے بھی اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بانی پاکستان کے مزاروں پر بھی حاضری دی گئی اور آج کے دن ان کو سلامی پیش کی گئی اچھا اور آپ یہ دیکھئے کہ کرنل شہر خان کی اگر آپ بات کریں تو آپ یہ دیکھئے کہ مطلب اندازہ کیجئے کہ کیا قربانی آپ کی ایسی کارنامے آپ کے ایسے کہ دشمن بھی اس کی گواہی دیں یعنی کہ جو پڑوسی ملک جہاں پر یہ انیس سو ننانوے کی جن کے دوران کارگل وار کے دوران انہوں نے دادے شجاعت رقم کی تھی تو وہاں پر جس طریقے سے انہوں نے اپنی یونٹ کا اپنے جوانوں کے ساتھ مل کر اس پوسٹ کا انہوں نے دفاع کیا تھا کہ بھارتی فوج کے افسر کی جانب سے ایک خط لکھا گیا تھا باقاعدہ ان کے بارے میں کہ جو ان کا جذبہ تھا اور جو ان کی قربانی تھی جس طریقے سے انہوں نے دفاع کیا ان کو لازمی طور پر کسی تمگے سے نواز آ جائے تو کیا زبردست آپ یہ دیکھئے کہ ان کا کردار رہا اور بیسکلی یہ سندھ ریجمنٹ میں کیپٹن تھے اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے بعد پہلے سندھ ریجمنٹ میں گئے تھے اس کے بعد پھر نورڈرن لائٹ انفنٹری ریجمنٹ میں گئے تھے کارگل وار کے دوران اور اس کے بعد یہ ہے کہ کارگل وار میں بہت سے جوانوں کی جانب سے دادے شجاعت رقم کی گئی تھی یہ منظر ہم دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھئے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ پہنچی ہیں اور شہدہ کو جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں میور صدف کے خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرنے کا سنسلہ ملک کے طول ورز میں جاری ہے یہ یادگار شہدہ کے مناظر ہیں جہاں پر مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب پہنچی ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی کوئٹا میں انہوں نے بھی یادگار شہدہ پر حاضر دی اسی طریقے سے پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز بھی پہنچی ہیں یادگار شہدہ اور لاہور کا جو ایک بیٹل فیلڈ رہی جنگ ستمبر کی اشفاق ہم بات کریں تو وہاں سے جو ہمیں شجاعت اور بہادری کے جو قصے سننے کو ملتے ہیں جس طرح بھی تھوڑے در پہلے ہمارے ساتھ بریگیڈر ریٹائر ہاریس نواز صاحب تھے وہی کہتے ہیں میں بہت چھوٹا تھا ظاہر ہے اس وقت کو سکول گوئنگ تھے اور انہوں نے جوائن نہیں کیا تھا فوج کو لیکن وہ حالات اور واقعات بتا رہے ہیں کہ نہ صرف ہمارے جوانوں کا جذبہ بلکہ آپ شہریوں نے بھی جو جو ان کے استطاعت تھی جو جو ان کی کپیسٹی تھی انہوں نے اس طریقے سے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا اور فوج کے شانہ بشانہ رہے اور آپ یہ دیکھئے کہ اگر ہم یہ دیکھیں ان کا بڑا انٹرسٹنگ کریئر رہا کہ انہوں نے پہلے پاک فضائیہ کو جوائن کیا تھا نائنٹین ایٹی نائن میں ایک ائرمن کے طور پر اور اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھئے کہ انیس سو بانوے میں پھر انہوں نے پاک فوج کو جوائن کیا تھا اور چودہ اکتوبر انیس سو چورانوے کو پھر اس کے بعد سندھ ریجمنٹ میں ان کو کمیشن ملا تھا پھر آپ یہ دیکھئے پھر بعد میں نارڈرن لائٹ انٹرنٹری ریجمنٹ انہوں نے جوائن کر لی تھی کارگل وار کے دوران وہ پھر گلٹیری ریجن میں ان کی تائناتی تھی اور اپنے ساتھی فوجیوں کی مدد سے انہوں نے پانچ سٹریٹیجک پوسٹ بنائی تھی سترہ ہزار فٹ کی بلندی پر اور آپ یہ سوچئے کہ بھارتی فوج نے اتنی کوشش کی تقریباً ساتھ سے آٹھ اٹیک لانچ کی آٹھ اٹیک لانچ کیے کہ ان سٹریٹیجک پوسٹ کو وہ کیپچر کر لے لیکن کیپٹن کرنل شیر خان اور ان کے ساتھیوں نے مل کر ان کا دفاع کیا تھا کامیابی سے پانچ جولائی انیس سو ننانوے کو بھارتی فوج نے ایک اور اٹیک لانچ کیا اور ان کی جو پوسٹ تھی وہاں پر اپنی دو بیٹیلینز کے ساتھ ان کو کیپچر کرنے کی کوشش کی اور خاص طور پر موٹر فائر کیا اور پھر اس کے ساتھ ایک چیک پوسٹ پہ ایک پوسٹ چیز ہی اس پہ قبضہ کر لیا لیکن کیپٹن کرنل شیر خان نے بڑا ایک کامیاب قسم کا کاؤنٹر اٹیک لانچ کیا اور اس کے بعد انہوں نے وہ جو لاسٹ پوسٹ تھی اس کو کیپچر کر لیا اور حالکہ آپ یہ سوچئے کہ وہاں پر کمک بھی نہیں پہنچ سکتی تھی وہاں پر ایمنیشن بھی نہیں پہنچ سکتا تھا لوگ بھی زخمی تھے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے دشمن کو وہاں سے ریٹریٹ کرنے پر مجبور کر دیا لیکن انفرچنیٹلی ظاہر ہے اس بہادری و شجاعت سے لڑتے ہوئے انہوں نے اپنی جان کا نظرانہ بھی پیش کیا اور اس بیٹل کے دوران مشین گن فائر نے انہیں لٹ کیا اور وہ شہید ہو گئے اس کے بعد انڈیئر آرمی بریگیڈیر ایم پی ایس باجوا انہوں نے کافی متاثر ہوئے ان کی شجاعت اور بہادری سے سوچے انہوں نے تنہیں تنہ اپنی بیٹیلین کے ساتھ جس طرح سے جو مختلف معازوں سے اٹیک ہو رہا تھا ان کا مقابلہ کیا تو انہوں نے خاص طور پر جو انڈیئن آرمی کے بریگیڈیر تھے انہوں نے اپیل کی انہوں نے لکھا پاکستانی گورنمنٹ کو کہ جو بہادری اور شجاعت دکھائی آپ کے ینگ آفیسر نے اس پر ان کو تمکہ سے نوازنا چاہیے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بقاعدہ طور پر جو یہ لیٹر لکھا گیا تھا وہ ان کی جو پاکٹ تھی اس کے اندر وہ اس سے رو نکلا تھا بلکل وہ لیٹر اس پاکٹ سے نکلا تھا کہ جی ان کو عالی ترین احزاز سے نوازا جائے اور پھر اس کے بعد انہیں عالی ترین نشان حیدر سے نوازا کیا تو آپ یہ دیکھئے اور ساتھی ان کے جو تھے وہاں پر انہوں نے بھی اس چیز کی گواہی دی اور آپ یہ سوچئے کہ کیا زبردست قربانی رہی اور اسی جزبے کی ہم بات کرتے ہیں ہم یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں کر رہے ہیں یہ ہم پیسٹ اور اکھتر کی بات نہیں کر رہے ہیں نائنٹی نائنٹی نائن کی بات کر رہے ہیں جس دوران یہ کارگل کا بات کیا ہوا اور بہت ساری ایسی شجاعت اور بہادری کی داستانیں انڈویجولی جو ہم کہیں کہ وہ داستانیں تو بہت ساری ہیں ہم تو ایک دن کو پورا ایک یادگار کے طور پر مناتے ہیں کہ ہماری پوری فوج نہیں لیکن اگر آپ ان کی انڈویجول کپیسٹی میں جو انہوں نے اپنی بہادری دکھائی ہے اپنی بیٹیلین کے ساتھ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ اس طریقے سے کمیلیکیشن کے ذرائع نہیں تھے اپنی کہتے ہیں نا اپنی استطاعت کا جس طرح انہوں نے مظاہرہ کیا اپنی اس وقت جو ڈیسیشن لینا ہوتا ہے وہ جو ایک بہت سپلٹ سیکنڈ میں جو اپنی ڈیسیشن لینا ہوتا ہے وہ بھی بڑا میٹر کرتی ہے کسی بھی آفسر اور کسی بھی جوان کی کہ وہ اس وقت کیا سوچتا ہے اور کس طرح وہ آگے بڑھنے کا سوچتا ہے اور ہر فوجی اور ہر جوان میں ہم نے یہ جذبہ دیکھا کہ انہوں نے اس موقع پر اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور انہوں نے دشمن کو مو توڑ جواب دیا اور آپ یہ دیکھئے کہ ایک آپ ظاہرے کیپٹن تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اپنے ایک بیٹیلین کا یعنی کہ جہاں پر نو سو سے ہزار فوجی اگر حملہ کر رہے ہوں اور وہاں پر آپ اپنے اس طریقے سے ملک کا دفاع کرنے کے لیے اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کریں تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے چلے جی اس حوالے سے آپ کو مزید بھی اپ ڈیٹس دیں گے جو کیس ہے کارساز حادثہ اس کی کچھ اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں تو فریقین میں معاملات تیپ آگئے ہیں معاملات ریپ اپ ہوگئے ہیں دیت رقم کے لیے پی آرڈر کی کاپی آج عدالت میں پیش کی جائے گی تو ذرا ازغر عمر ہمائن امائندے ساتھ ہیں ان سے جانتے ہیں ازغر بتائی گا یہ فریقین میں معاملات جو تیپ آئے ہیں اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں جی یہ سانیہ کارساز کی مرکوری مرزمان نتیاشہ اور اس میں جو جان بحق ہوئے تھے آمنہ عارفہ اور محمد عارفہ جو موٹر سیکل پر سواز تھے وہ اس حصے میں جان بحق ہو گئے تھے ان کے ورسہ کے درمیان آج ایک مہدہ تیپ آگئے ہے جس کی کوپی ایروائی نیوز نے حاصل کر لی ہے اور یہ جو حلف نامہ ہے جو کیونکہ آج زمانت کی زفاف لگی ہوئی ہے نتیاشہ کی اور انتیاشہ اور دانش کی وہ آج عدالت میں پیش کہہ رہے گا کہ ورسہ کوئی اس زمانت پر کوئی اعتراض نہیں ہے یہ جو موہدہ ہے اس میں عارف صاحب کی اہلیہ رومانہ امان رومانہ بیٹے اسامہ عارف اور بیٹی امیمہ کی جانب سے داخل کرائے گیا ہے ذراعہ کے مطابق یہ معاملہ تیپ آیا ہے کہ ان دو منہومین کے بیت کے طور پر ساڑھے پانچ کروڑ روپے کی رقم ادا کی گئی ہے جو ایک تے آرڈر کے ذریعے کی گئی ہے اور یہ آج عدالت میں پیش کیا جائے گا ان کا کہنا ہے ان برسہ کا کہ ہم پر کوئی دباؤ نہیں ہے ہم نے یہ سب اللہ کی رضا کے لیے موہدہ کیا ہے کیونکہ اس حادثے میں کوئی غلطی نہیں تھی جانب سے جو حالہ کیا گیا یہ اتفاق کی حادثہ تھا اس لئے انہوں نے منظمہ کو معاف کر دیا ہے تاہم جو درائے کا کہنا ہے کہ یہ حالف نامے کی شرط ہے کہ ساڑھے پانچ کروڑ روپے ادا بھی کیے گئے ہیں اور اہل خانہ میں سے کسی فرض کو منظمہ نتاشے کی کسی کمپنی میں وہ ملازمت بھی دی جائے گی اچھا اوکے تو بہرحال اللہ کی رضا کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے اور ساڑھے پانچ کروڑ روپے کی رقم بھی اس میں ظاہرے کے موجود ہے فریقین میں معاملات تیپ آ گئے ہیں جو لوائحین ہے ان کی جانب سے ظاہر ہے کہ سوچا گیا ان کے اوپر پریشر بھی بظاہر تو بتایا جا رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے اچھا جو متاثرہ فیملی ہے حلف نامے کے تحت یہ کہا جا رہا ہے کہ ملزمہ کو زمانت دینے پر انہیں اب ظاہر ہے کوئی اعتراض نہیں ہے اور حادثہ جان بوچھ کر نہیں کیا گیا یہ بھی حلف نامے میں لکھا گیا ہے اور بغیر کسی دباؤ میں تو اس وقت حیران تھا یہ سرٹیفیکیٹ دیا گیا اور حلف نامے میں جو کہا ہے بالکل دوست ہے تو یہ حلف نامہ ہمارے سامنے پانچ کروڑ کی رقم بھی دی جائے گی سارے پانچ کروڑ پر کی رقم اس کے پی آرڈر کی کوپی عدالت میں جمع کرائی جائے گی ظاہر ہے سوچ سمجھ کر فرکین نے فیصلہ کیا ہوگا جو لباقین ان کی جانب سے فیصلہ دیا گیا لیکن میں تو اس وقت جو سٹیٹمنٹ سامنے آ رہے تھے سوشل ویڈیا پر تو اس وقت جو ملزمہ نتاشا کے جو احباب تھے ان کی جانب سے دیت کے ہم نے بڑے ریئر کیسز دیکھے مطلب یوشولی اس طرح سے کیسز ہوتے نہیں ہیں لیکن یہ ایک کیس ہے اور ایک آئی گیس اس سے پہلے بھی وہ شارخ جتوئی شارخ جتوئی والا کیس اس طرح کے شازیب مرڈر کیس تھا شازیب مرڈر والا جو کیس تھا اس کے اندر بھی معاملہ لیکن وہ معاملہ پھر یہ ہے کہ کافی لمبا چلا تھا پھر عدالت نے اسٹیٹ نے پھر اپنے ہاتھ میں لیا تھا اس وقت کی جیپ جسٹس افتخار محمد چودری پھر انہوں نے اس کو کہا تھا کہ اسٹیٹ اس کو اون کرے سو یہ معاملہ اس طرح سے ریزولف کی طرف بڑھا ہے چلے جی تو آج کے دن کی مناسبت سے ایک بار پھر ہم گفتگو کے سلسلے کو وہی سے جوڑتے ہیں اور ہم خاصلوں پر ذکر کریں گے پاک اقوان سرحت پر تائنات جو ہمارے ایف سی اہلکار ہیں وہ بھی ملک کی خاصلوں پر ہم اشفاق یاد ہیں جب بھی ہم اید کی ٹرانسویشن کر رہے ہوتے ہیں سو ہم ان کو نہیں بھولتے تمام لوگ اید سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں تمام لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں وہ وقت ہوتا ہے جو وہ اپنے پیاروں کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں لیکن ہمارے یہ جوان اس وقت بھی اپنے فرائز کے انجام دہی میں مصروف ہوتے ہیں تو اس پر ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھ ہی ریپورٹر ہیں افتر گلفام انہوں نے اس پر ایک ریپورٹ تیار کی ہے وہ ذہر آپ کے پوش خزار کرتے ہیں پاک اگوان صاحب کے پرنٹ لائن پر یہ ایف سی بلوشتان نارک کی پوسٹ ہے جہاں یوں میں دپاک کے روز بھی بہادر سپوت مادر وطن کی حفاظت کے پڑائے سنبھالے ہوئے ہیں میں اور میرے جوان پاک اگوان صحب پر تائنات ہیں الحمدللہ ہمارے حوصلے بلند ہیں اس ملک کی حفاظت اور قوم کی باقا کی لئے ہزاروں جانوں کا لہو بہا ہے سرحد پر ایک قسم کی نکل وارکت و بار کی حفاظت کے ساتھ قوم کی یہ جانباز دفاع وطن کیلئے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنا بھی اپنے لئے باعث اصد افتخار سمجھتے ہیں آج کے دن کے موقع پر میں اپنی قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ پیغام ہو کر سوئیں دشمند کے حملے کو مطور جواب دینے کے لئے تیار ہیں ملکی سرحدوں کے نکبانی ایک جہاد ہے اور مجھے فخر ہے کہ میں یہ فرائز پر انجام دے رہا ہوں اپغان سرحد پر تائینات ایف سی کے جوان مادر وطن کی ایک ایک انچ کی دفاع کے لئے اما وقت تیار ہیں کمرمین ایابت اللہ کے ساتھ اختبو فارم ایر اوئی نیوز پاک اپغان سرحد چمن چلے نیا اشفاق اور ہم جو ذکر بریگیڈر صاحب بھی چھوڑے در پہلے ہم آئیسا جب گفتگو کر رہا ہے میڈم نور جہاں میڈم نور جہاں کے گانے اور اس وقت کے جو ملی لغمے تھے وہ ایک الگ ہی انہوں نے منظر کشی کی تھی ان حالات اور واقعات کی اور وہ گانے ہم آج بھی سنتے ہیں تو ہمارے اندر بھی وہ جذبہ کہتے ہیں نا وہ ایک انسپیریشن ہمیں ملنے لگتی ہے جو اس وقت آپ سوچیں کیسا محسوس ہوتا ہوگا جب باقیتاً جنگ ہو رہی ہو ٹرانسزیسٹرز پر آپ سنتے ہوں گے سامنے شد دشمن فوجیں آ رہی ہوتے ہوں گی تو ایک جذبہ ہی آپ کا جذبہ ایمانی دیکھیں آپ کی ویل پاور سے زیادہ مضبوط کوئی چیز اس دنیا میں نہیں ہے اور آپ کی ویل آپ کو وہ کام کرنے پر مجبور کرتی ہے جو کہ نارملی آپ نہیں کر پاتے تو یہ نغمے یہ عقیدت کا اظہار آپ کو کافی موٹیویٹ کرتا ہے اور جنہوں نے گیت لکھے ان شائرہ جو شورا تھے انہوں نے جو کیت لکھے وہ بھی لازبہ لکھے کمال نغمت ہے پویٹری آپ سوچئے کہ صرف اگر اس پویٹری کہیں ہم تذکرہ کرتے ہیں اور وہ جوانوں ان کے اہل خانہ ان کے ماں کے کیا جذبات ہوتے ہوں گے اس وقت بھی اور آج بھی کہ سوچتے ہوئے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں لفظوں میں کتنی طاقت ہوں گی میرا اور آپ کا فیورٹ ہے میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جان ہو نسار میں یہ سمجھوں بات کہ ہمارے ساتھ موجود ہے عمران ہم آپ کو بالکل اگنوٹ نہیں کر رہے تھے I mean like it's just a feeling کہ it is so beautiful کہ آج کل auto-tuning اور پتہ نہیں کیا کیا دس چیزیں آگئے ہیں لیکن اس وقت کا جو مزا تھا اس دور کا اور اب بھی سنتے ہیں تو وہ کمال ہی ہے بالکل اسی ہے اسلام علیکم اور it was wonderful اور music کی بات ہو رہی ہے اور میں ignore کبھی بھی نہیں ہو سکتا I was involved خیر کیسے آپ نے پھیک ہے بالکل ٹھیک تھاک عمران آپ کا کونسا ملی نغمہ فیورٹ ہے especially اگر ہم یہ جو جنگوں میں جو ترانے خاصوں پہ and thanks to our schools کہ وہ ہمیں یادیں تازہ کروائے رکھتے تھے ان میں سے آپ کا کونسا فیورٹ ہے مجھے اے وطن کے سجیل جوانوں بہت مزید ہے میرے نغمیں تمہارے لیے میرے نغمیں تمہارے لیے اس کے علاوہ اے راہِ حق کے شہیدوں اے راہِ حق کے شہیدوں کے علاوہ جواد احمد کا سانگ ہے وہ میرے یار دوستی one of my favorites وہ تو اس کی پکچرائزیشن وہ تو آپ کے ایک الگی فیلنگ دیتے ہیں ایسا ہی ہے آپ ہمیں پھر آج کے دن کی مناسبات سے کیا سکتے ہیں میں وطن کے سجیلے جوانوں ہی سنامدہ آپ کو سر فروشی ہے ایمہ تمہارا جرتوں کے پرستار ہو تم سر فروشی ہے ایمہ تمہارا جرتوں کے پرستار ہو تم جو حفاظت کرے سرحدوں کی وہ فلک بوس دیوار ہو تم اے شجاعت کے زندہ نشانوں میرے نغمیں تمہارے لیے ہیں میرے نغمیں تمہارے لیے ہیں اے وطن کے سجیلے جوانوں اے وطن کے سجیلے جوانوں میرے نغمیں تمہارے لیے ہیں میرے نغمیں تمہارے لیے ہیں اے وطن کے سجیلے جوانوں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اور جب ہم بات ہی کر رہے ہیں اپنے جوانوں کی تو پھر ایم ایم عالم کا ذکر ہم بات ہے کیسے ہو سکتا ہے ایک نٹ میں دشمن کے اتنے تیاروں کو تباہ کرنا اور وہ وقت جو دور تھا ڈاگ فائٹنگ کا اور کیا زبردست انہوں نے کارنامے اور دشمن پر پاک فضائیہ کی دھاک بٹھائی تھی تو ہمارے پاس ایک ریپورٹ ہمارے ساتھ ابرگیڈر صاحب تے ہیں وہ بتا رہے تھے کہ بقاعدہ جو وار کورسز ہوتے ہیں ان میں پڑھایا جاتا ہے وہاں پر ان کا یہ کارنامہ بقاعدہ پڑھایا جاتا ہے جس طریقے سے انہوں نے کہتے ہیں ایک تاریخ میں اپنا نام بنایا ایک جگہ بنائی ہے اور بہت سارے ایسے باقیات حقت اور حالات کے ساتھ سالوں کے ساتھ وہ مٹ جاتے ہیں یا ان کی یادیں اتنی تازہ نہیں رہتی لیکن یہ وہ ان کا کارنامہ ہے جو ہمیشہ یاد ہے چلیں جی ایک ریپورٹ اس پر آپ کو دکھاتے ہیں اب ڈاگ فائٹس کا وہ کانسپ نہیں رہا لیکن اس وقت بھی ایجلیٹی جی فورسز اس کو انڈیور کرتے ہوئے اس طریقے سے دشمن کو نست و نابود کرنا کمال کا منامہ تھا ایم ایم عالم صاحب کا بریک کے بعد واپس آتے ہیں اچھا جی تو جب ہم بات کر رہے ہیں تو آج کل تھوڑا سا جدید دور کی بات کر لیتے ہیں مختلف چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے خاص طور پر اکثر و بیشتر ہم جب ہسپٹل سے ہی سنتے ہیں کہ بچے اغبا ہو رہے ہیں نو مولود اغبا ہو رہے ہیں تو بڑا ہی کنسرنی ہو جاتا ہے تو ایسے ہی سنگین مسئلے کا حل نکالا ہے کراچی سے تعلق رکھنے والے تالبین نے اور ان کا نام موسیٰن علی ہے انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے سیکیورٹی موڈل تیار کیا ہے اور اس کو بچوں کی جو نرسری ہے اس موڈل کو انسٹال کیا جا سکتا ہے سیکیورٹی سسٹم سے آراستہ لیزر اور سینسر کا استعمال کیا گیا ہے اب یہ کیا کرے گا یہ جو مشکوک حرکات ہوں گی اس کو یہ ابزرب کرے گا اور پھر یہ آہ الارم بجے گا اور سب کو آلٹ کر دے گا یہ جوائز بینکس اور گھروں میں بھی استعمال کی جا سکتا ہے اچھے جیس پر مزید بات کریں گے اور لیکن اس وقت ہم آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں پر وزیر داخلہ موسیٰ نقوی علماء سے ملاقات کے بعد گفتگو کر رہے ہیں ہم سب پاکستانی ہیں اور اس کے بعد ہمارا سب کا مذہب بھی ہے پھرکا بھی ہے لیکن سب سے پہلے مارا پاکستان ہے اور اس ٹائم جس آگ میں ہمیں دھکا دیا جا رہا ہے ہمیں اس آگ سے نکلنا بھی ہے اور وہ آپ کی مذہب کے بغیر نہیں نکل سکتے اس میں سب سے ضروری چیز ہے کہ ہم پیزب پاکستانی اکھٹے ہو جائیں اور جو اسلام کو اور دین کو استعمال کر کے لوگوں کو گلگلا کے دہشتگردی کروا رہے ہیں یا کر رہے ہیں ان کا راستہ بند کیا جائیں اس کے لیے دو چیزیں ہیں جو بھی شخص یا تنظیم سٹیٹ کے خلاب بندوق اٹھاتی ہے وہ دہشتگرد ہے یہ ہمارا دین بھی کہتا ہے اور ہمارا آئین بھی کہتا ہے اور یہ بڑی کلیر چیز ہے دوسرا کسی کو بھی کسی بھی طریقے سے قتل کرنا اور خاص طور پر اسلام کے نام پر قتل کرنا یہ بھی کوئی کہیں پہ اجازت نہیں ہے اسلام میں بھی اور ہمارے ملک کانون میں بھی یہ دو پوائنٹ ہیں جس پہ ہمیں کھٹا ہونا چاہتے ہیں اور ہر ایک اپنے اپنے سوچ ہے میری سوچ فرق ہوگی سالک صاحب کی سوچ فرق ہوگی ملانا صاحب کی سوچ فرق ہوگی بٹھ ان دو چار چیزوں پر ہمیں کھٹے ہو سکتے ہیں اور اس تیم اس ملک کو اس چیز کی ضرورت ہے اور اگر ہم مل کے یہ میسیج دیں گے تو اس کا پیغام اور طرح جائے گا اس نمبر کی مناظقت سے ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کی تجویز ہے کہ اگر آج بھی ہم لوگوں کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ اپنے ہتھیار ڈال دیں بہت اچھے بلکل 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 ٹھیک بات ہے تو ہم آج بھی ان کو کہیں گے کہ ہتھیار ڈال دیں شعر دیں سٹیٹ کو مانیں سٹیٹ کے قانون کو مانیں سٹیٹ کے آئین کو مانیں آج بھی ان کے پاس موقع ہے کہ ہتھیار ڈال دیں آپ سب کی رجیشن سے ہم اگلے دنوں میں مولانا صاحب کے ساتھ اور میں اور سالک صاحب ہم پلان کر رہے ہیں کہ ہر صوبے میں جائیں گے چاہے وہاں پہ کسی کی بھی حکومت ہے اگلے دس پناہ بیس دن میں آپ سب ہم کھٹے ہو کے جائیں گے اور وہاں جتنے وزیرعالہ ہیں ان کے ساتھ علیہ دلہ دلہ ملاقاتیں کریں گے اور وہ یہی پیغام ہر پروینشل کیپیٹل سے بھی ہم دینا چاہیں گے اور وہاں کے جو باقی لوگ علماءوں کے ان کو بھی ساتھ ہم انوائٹ کریں گے اس کے بعد پرائم منیسٹر اور پریلیس صاحب کے پاس جائیں گے ہم ان سے بھی ملاقات کر کے یہی پیغام دینا چاہ رہے ہیں آلڑی وہ لوگ اس میں آن بورڈ ہیں وہ خود دن رات اس کے اوپر کام کر رہے ہیں صرف اسلام کا غلط استعمال بند کرنا اور آپ لوگ دین کے لوگ آپ لوگ ہیں وہ لوگ نہیں جو ویپن اٹھا کے ساتھ دین کی بات کر رہے ہیں سٹیٹ کے خلاف تو میں صرف آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آج مشترکہ طور پہ اگر ہم یہ میسج قوم کو دیں کہ ہم سارے دہشتگردی کے خلافے کھٹے ہیں تو اس کا پیغام بہت بہت فرق پیغام جاتا ہے بڑا سٹرگ پیغام جاتا ہے وزارت داخلہ اور وزارت مذہبی امور ہم مل کر انشاءاللہ اس پہ آپ کے ساتھ دن رات کھٹے رہیں گے کام کریں گے اور جو آپ کی سیجیشنز ہوگی اس سے لیٹڈ دہشتگردی سے لیٹڈ وہ بھی لیں گے اس پہ عمل بھی کرائیں گے انشاءاللہ لیکن آج پھر سے میں کہوں گا کہ ہمیں بھرپور طریقے سے اس کے اوپر ایک میسج دینا بڑا ضروری ہے اور وہ سب اسی صورت میں ممکن ہے جب ہمیں کھٹے ہو کے یہ سارا کچھ پر ہے تینکیو بہت شکریہ جس مقصد کے لیے ہم یہاں صرف کھٹے ہوئے ہیں وہ ایک فکر ہے جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں ان کی فکر کہ کیا وہ بھی اسی بارود اور آپ کے کھیلتے اندر ان کو بھی جھونک دیا جائے یا ان کے مستقبل کے لیے آپ جو سب احباب یہاں موجود ہیں اور ہم بھی اور جتنی حکومت ہے جتنے ادارے ہیں سب مل کے اس مستقبل کو بچانے کے لیے کچھ کریں گے تو اس سمجھوں بتا آگے ہے کہ ہم انفرادی طور پر تو بہت کچھ کرتے رہے ہیں آپ سب بھی کرتے ہیں لیکن آپ سب کو کٹھے ہونے کی ضرورت پاکستان کسی بھی ایک فرقے کا یا مذہب کا نہیں ہے جو بھی پاکستانی ہیں اس کا اترا ہی پاکستان کے اندر رائٹ ہے اس کی جانوال وہ سٹیٹ کی جمہداری ہے اور میں سمجھتا ہوں آپ سب جو محبے وطن پاکستانی ہیں آپ سب کی فالوئنگ ہے آپ سب جو اپنی زبان سے چیز نکالتے ہیں لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہیں تو اللہ بلہ نے آپ کو یہ ایک مرتبہ دی ہے لیکن اب وقت آگئے ہے کہ آپ ان لوگوں کی اصلاح بھی کریں اور جو بھی سٹیٹ کے خلاف اصلاح اٹھائیں اس کے خلاف آپ خود بھی آواز بلہن کریں اور اسی صرف بلائی بھی دیوار بان کے کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ اب یہ بہت ہو گئے میں جسنا آپ کو شروع میں کہا ہے کہ یہ آپ نے آنے والی نسلوں کا کچھ سوچیں ہماری اپنی تو کافی نندگی گزر گئی ہے لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اسی آر کے اندر جھونکت چلے دیں یہ ملک پاکستان لاکھ انسانوں کی قربانیوں کے بعد وجود میں آیا ہے اور ہم نے اس وقت آہد کیا تھا کہ ہم مل کر اس وطن عزیز پاکستان کو لے کر آگے بڑھیں گے اور بانی پاکستان حضرت قائد عاظم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مل کر ہمارے بڑوں نے اس وطن عزیز اس پاکستان کو بنایا تھا آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کو بچانا ہے اور وہی کردار ادا کرنا ہے جو کردار ہمارے بڑوں نے اس وطن عزیز کو بنانے میں کیا تھا آج ہم نے اس وطن عزیز کو بچانے میں کرنا ہے اگر ملک کے اندر کوئی بھی ہتیار اٹھاتا ہے وہ دہشتگرد ہے اور یہ پیغام پاکستان یہ پاکستان کا وہ بیانیاں ہے اور وہ نیریٹیو ہے جس میں دس ہزار علماء نے یہ فتوہ دیا ہے کہ دہشتگردی انتہا پسندی اور خودکش حملے حرام ہیں اور ریاست کے اندر ریاست اور اس میں اتیار اٹھانا غیر شریع عمل ہے آج ہم متفق کا طور پر یہ بات کرنا چاہتے ہیں قوم کو بتا دینا چاہتے ہیں کیوں قرآن کہتا ہے جس انسان نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا اور جس نے ایک انسان کی جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کی جان کو بچایا یہ وہ علماء ہیں اور بین المذاہب رہنماء ادھر تشریف فرما ہیں جنہوں نے اس وطن عزیز پاکستان کے لیے اپنا ایک قلیدی رول ادا کیا ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس ملک کے لیے یونٹی اتحاد عطا فرمائے تو نکوی صاحب آپ آگے بڑھیں ہم آپ کے ساتھ اس ملک کے لیے اور ملک کی یخجیتی کے لیے آپ کے دست بازوں میں چلنے جی آپ کو کچھ اپ ڈیٹس ہیں وہ بھی دے دیتے ہیں انٹرپارٹی انتخابات میں الیکشن کمیشن کے دارے اختیار پر پی ٹی آئی کا اعتراض مسترد کر دیا گیا ہے اور انٹرپارٹی انتخابات کیس میں پی ٹی آئی کی التبا کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی ہے جبکہ انٹرپارٹی الیکشن کاروائی مخصوص نشستوں میں کمیشن کی درخواست پر فیصلے تک موخر کی استعداد بھی مسترد کر دی گئی ہے تو اس وقت یہ اپ ڈیٹس ہیں انٹرپارٹی انتخابات کے حوالے سے اور الیکشن کمیشن کے دارے اختیار پر پی ٹی آئی نے اعتراض اٹھایا تھا اس اعتراض کو مسترد کر دیا گیا ہے اور انٹرپارٹی انتخابات کیس میں پی ٹی آئی کی جو التبا کی درخواست تھی وہ بھی مسترد کر دی گئی ہے تو یہ الیکشن کمیشن نہیں مسترد کی ہے یہ اب ظاہر ہے کہ یہ انڈرا پارٹی دخوابات کیس میں پی ٹی آئی کے التباہ کی درخواست ازر مشوانی سے جان لیتے ہیں جی ازر زاہد مشوانی جی زاہد الیکشن کمیشن نے انڈرا پارٹی کیس جو پی ٹی آئی کے چاروں متفرد درخواستیں الیکشن کمیشن میں دار کی گئی تھی وہ مسترد کر گی ہیں اور دس افعاد پر مجتمع الیکشن کمیشن کا فیصلہ جاری ہوا ہے اور الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ نے برسن دینے ساتھ دورانی کی طرف سے یہ تحریف کیا گیا اور چاروں درخواستیں مسترد کی گئی جن میں کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن نے انڈرا پارٹی دخوابات کے اس میں تحریف انصاف کی التباہ کی درخواست جو تھی کی التباہ کیا جائے وہ بھی مسترد کر دی ہے اور محصول سے انصال میں کمیشن کی درخواست پر اپس پر تک جو یہ معاملہ تھا مؤخر کرنے کے لیے بھی درخواست کی گئی تھی اور مسترد کر دی گئی ہے الیکشن کمیشن کی پی ٹی آئی کو ایف آئی ایف پارٹی آفیس سے لے جانے والے دستاویزات جو الیکشن کمیشن میں انہوں نے یہ محصول کیا تھا وہ واپس کر دے درخواست کی تھی وہ بھی مسترد کر دی گئی ہے بہت شکریہ آپ کا مشوانی صاحب زائد مشوانی ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں تحصیلات دے رہے تھے اس سے متعلق اچھا جی ابھی اس وقت آپ کو برائے راست لیے چلتے ہیں نئے شہدہ کے مزاروں پر حاضری دینے کا سلسلہ جاری ہے تو حوالدار لالک جان کے اس وقت مزار پر پہنچے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھئے کہ یہاں پر بھی پھولوں کی چادر چڑھائی جاری ہے غازیوں اور شہدہ کی جرت اور بہادری کو سلام کیا جارہا ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ یہ ایک بہت زبردست جیسچر ہے چیف آف دی آرمی سٹاف کی جانب سے یہ خصوصی جو گلدستہ ہے وہ وہاں پر بھیجا گیا ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ یہاں پر فاتحہ خانی بھی ہوگی تو ملک کے طول عرض میں اس حوالے سے تقریب بھی ہو رہی ہیں اور ہم آپ کو وقتاً فا وقتاً جہاں جہاں جس جس شہید کے مزار پر حاضری دی جاتی ہے تو وہاں پر ہم آپ کو سورتیال چاہتی ہے یہ بھی کارگل وار کے ہیرو ہیں اور یہ لاسٹ رسیپینٹ ہیں نشانِ حیدر کے اور ان کو ان کی شجال رحمان الرحیم مالک یوم الدین ایا کناب تقین سراط اللذین انہم تا اچھا جی تو گلگت بلدستان سے ان کا تعلق تھا حوالدار لالک جان شہید کا جس طریقے سے صدف عبدالجبار نے بتایا کہ ان کا یہ آخری رسیپینٹ تھے نشانِ حیدر کے جو کہ پاکستان کا عالی ترین ملیٹری ایوارڈ ہے اور پھر ناؤرن لائٹ انفینٹری سے ان کا تعلق تھا کیپٹن کرنل شیر خان کی طرح تو انہوں نے بھی بہدری دکھاتے ہوئے کارگل وار کے دوران جان جان آفرین کے سپرد کی تھی اور انہوں نے والنٹی ایٹ کیا تھا کہ وہ ان کو آگے جو ہے وہ ان کو تائنات کی جائے اور پھر بڑے دشمن کی جانت سے حملے کیے تھے لیکن بڑی بہدری سے اور جوہ مردی سے انہوں نے وہاں پر ان کے حملوں کو پسپا بھی کیا تھا اور مقابلہ بھی کیا تھا بریک لیتے ہیں ہم بریک ابال باپسا موسن موسن ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کریں گے موسن جلدی سے ہمیں بتائیے گا بچوں کو اغواس سے بچانے کے لیے کیسے آپ نے سارے الارم تیار کیا کیسے کام کرتا ہے موسن اس میں 5 کمپورنٹس کا استعمال کیا ہے ایڈیونو کا لیزر کا لیزر سینسر کا بزر کا اور ایڈیڈی اس میں میں نے لیزر کو یہاں سے ریفلیک کر رہا ہے ان تین میرے سے ریفلیک کر رہا کے لیزر سینسر پر آکے میٹ کر رہا ہے اگر لیزر اپنے سینسر پر آنے سے بلوک ہو جاتی ہے تو بھر ایڈیونو ایڈی اور بزر کو کمانڈ دے گا کہ انہوں ہو جائیں بھی موسیقا جو جแریفار کے رہائشیں ایک لیزر سینسر پر آنے سے لیزر سینسر پر آنے سے موازو آنے سے ملوانٹس ہیں انہوں نے اس کو سینسر پر آنے سے پر آلے سے بھرائیں انہوں نے نیوہ Barbara اس میں اپنا مطلب رہا ہے انہوں نےر سے کرتا ہے انہوں نے لیکن میں اپنا ہاتھ لائے تو یہاں پر لسل بلوک پر آنے سے بلوک کی یہاں پر لٹس بازر بزر گیا اس کو بنانے کی ڈیوریشن میری 24 آور سی اور میں چاہتے رہوں گا کہ میں ایسی اور اے آئی بیسٹ پروجیکٹ بنا سکوں تاکہ اپنے پاکستانوں کے اچھی کسی دیگنس یعنی کہ اگر کسی گھر میں لیٹس سپوز کہ نرسری میں اگر یہ سسٹم ہوگا تو اس کے آس پاس سے گزرتے ہو آپ کو محتاط رہنا ہوگا یعنی کہ یہ جو ہیومن بینگ ہے اس کو مانیٹر کر لے گا اس کو مانیٹر کر لے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے محسن وقت مختصر تھا لیکن اس کے باوجود you have invented a great thing آئیم شور کہ یہ کافی فائدہ مند ہوگا گورنمنٹ ہسپٹلز میں کتنا کام آتا ہے یہ تو الگ چیز ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا جب تک آپ ہمارے پروگرام مائنڈ اپ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے سنگر بھی موجود ہیں ٹھیک ہے جو مچ شیلی اور بتائیں آپ ذرا ہمارا فیوریٹ سانگ میرا میرا بھی وائیم راولی جو ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں انہاں بہت سارا خیال رکھے گا اللہحافظ تجھ سے ہے میری تمناوں کی دنیا پر نور حزب میرا قوی میرے ارادے ہیں غیور میری حزتی میں آنا ہے میری مستی میں شعور جاں پیدا میرا تخیل ہے تو شیری ہے سخن اے میرے پیار بطن